بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے پینسل اپنے ہاتھ میں لے لیجئے پینسل آپ نے تراش لی تھی بہت اچھے بچے ہیں میرے چلے بچوں اب مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں پہلا سوال جو ہمارا ہے وہ ہے سوالوں کے جواب لکھئے اچھا بچوں اب ہم سوالات کے جوابات لکھیں گے تمہیں ایک بات جو آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی سوال کا جواب لکھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے سوال کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے کیسے جیسے میں بھی پڑھنے لگی ہوں ہمارا سوال ہے یہ سبق کس کے بارے میں ہے اور سے پڑھے سوال کو یہ سبق کس کے بارے میں ہے کیونکہ جب ہم جواب لکھیں گے تو ہمارا جو آدھا جواب ہوگا وہ ہمارے سوال کے اندر موجود ہوگا تو اب ہم بات کریں یہ سبق کس کے بارے میں ہے تو ہمارا آدھا جواب ہمارے سوال کے اندر ہے بچو آپ بتائیں یہ سبق کس کے بارے میں ہے ہاتھ کھڑے کریں کس کے بارے میں ہے بہت اچھے شاہ باش بہت اچھے یہ سبق پڑوسیوں کے بارے میں ہے یہ سبق کس کے بارے میں ہے یہ سبق پڑوسیوں کے بارے میں ہے میں نے آپ کی آسانی کے لیے پڑوسیوں لفظ لکھ بھی دیا ہے تاکہ آپ اس کی درست بناوٹ کو بھی دیکھ لیں کہ یہ لفظ آپ نے کیسے لکھنا ہے اب بچو جب آپ اس سوال کو حل کرنے لگیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پر جیم لکھا ہے اس کے آگے لکھنا شروع کریں گے اور آپ نے یہ لفظ یہ بھی ایسی ہی تیچھے لے کر آئیں گے سبق بھی ایسی ہی لکھیں گے اور جہاں پر لکھا ہونا ہے کس اس کی جگہ یہ لفظ پروسیوں آپ لکھ دیں گے اور باقی کے بارے میں ہے ایسی ہی آ جائے گا جواب میں تو عادت زیادہ جواب تو ہمارا سوال کے اندر سے نکل آیا صرف ہم نے ایک پروسیوں نفذ لکھنا ہے وہ بھی کس کی جگہ کس کی جگہ پر دوسرا سوال ہے ہمارا پروسی بیماریاں پریشان ہوں تو کیا کرنا چاہئے ہم نے سبق کا مطالعہ کیا تھا اور آپ سے منورشنگ سوالات کیے تو آپ نے بڑہ اچھے طریقے سے مجھے اس کا جواب بھی دیا تھا کیا جواب تھا ہاں جی بلکل چھیک بتایا آپ نے پروسی بیماریاں پریشان ہوں دعا کرنی چاہئے دعا کرنی چاہئے دعا کرنی چاہیے بچوں اس کا جواب سارا سوال کے اندر موجود ہے آپ نے بلکل ایسے ہی اس کو جواب میں لکھنا ہے کہ پڑوسی بیمار یا پریشان ہوں تو صرف آپ نے لفظ کیا کی جگہ پر کیا لکھ دینا ہے دعا کرنی چاہیے کہ یہ دعا کرنی چاہیے لکھ لیا بچوں نے سب بچوں نے یہ لکھ لیا ہے تو یہ جوابات اس طریقے سے آپ نے حل کرنے ہیں نظر آرہے بچوں کو یہ سوال آپ نے اس طریقے سے حل کرنے ہیں دیکھا آپ نے جیسے میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ سبب پڑوسیوں کے بارے میں ہے پڑوسی بیمار یا پریشان ہوں تو دعا کرنی چاہیے میں نے دونوں جوابات آپ لوگ کے لئے لکھ دیئے ہیں تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ جواب کو آپ نے کس طریقے سے کتاب کے اوپر لکھنا ہے اب بچوں ہمارا دوسرا سوال ہے دوسرا سوال کیا ہے خود آزمائی کا سوال ہے یہ خود آزمائی کیا ہوتا ہے خود آزمائی کا مطلب ہوتا ہے کہ خود پر آزمانا خود کا مشاہدہ کرنا یعنی کہ آپ نے اس سوال کے اندر اپنا مشاہدہ خود کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یا جو باتیں بتائی جا رہی ہیں آیا وہ آپ کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں اگر وہ باتیں آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے درست کا نشان لگانا ہے اور اگر آپ کے اندر وہ باتیں موجود نہیں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے تو اب ہم جو دیئے جملے ہیں وہ پڑھیں گے اور پھر آپ نے اس کو اپنے مطابق دے کے درست اور غلط کا نشان لگاتے جانا ہے چونکہ یہ خدازمائی ہے تو میں نے اسرگرمی کو اپنے طریقے سے حل کیا ہے کہ میرے میں آیا یہ باتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں تو اس کو شروع کرتے ہیں آپ پہلا جو جملہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ پلوسیوں کو سلام کرتے ہیں اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ آیا آپ پلوسیوں کو سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر آپ پلوسیوں کو سلام کرتے ہیں تو آپ درست کا نشان لگا دیجئے اور اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ اس پر کیا کریں گے غلط کا نشان لگا دیں چونکہ میں پلوسیوں کو سلام کرتی ہوں اس لیے میں نے یہاں پر درست کا نشان لگا دیا ہے اگلا جملہ ہمارا یہ ہے کہ اگر پلوسی کوئی ضرورت کی چیز مانگنے آئے تو برا مانتے ہیں بچوں اس کا کیا جواب ہوگا کہ اگر کوئی پروسی آپ سے کوئی چیز مانگنے کے لیے آتا ہے تو آپ برا مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں میں نے اپنے مطابق اس کی آگے غلط کا نشان لگایا ہے کہ مجھے برا نہیں لگتا جب پروسی کو چیز مانگنے کے لیے آتے ہیں تو آپ پتائیں گے کہ آیا یہ چیز آپ کو بری لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے ہو گیا یہاں تک آپ نے کر لیا حال اس کو بہت اچھے شاہ باش نمبر تین میں جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ پروسی بچوں کے ساتھ مل جل کر کھیلتے ہیں اب آپ یہ بتائیں کیا آپ پروسی بچوں کے ساتھ مل جل کر کھیلتے ہیں یا نہیں کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں آپ بھی کھیلتے ہیں پروسی بچوں کے ساتھ بہت اچھے ہو گیا کیونکہ پروسی بچوں کے ساتھ میں نے اپنے دیکھا تو میں اپنے بچوں میں پروسی کے جو بچے ہوتے تو ان کے ساتھ کھیلتی تھی تو میں نے یہاں پر درست کا رشاہ لگا دیا ہے اگلا ہے ہمارا کہ اگر پلوسی کوئی کام کہے تو کر دیتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں گے کہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آپ اپنی کتاب کے اوپر نشان لگائیں اچھا ٹھیک ہو گیا میں نے یہاں پر درست کا نشان بنایا ہے اور آپ اپنے اوپر آزماتے میں لکھیں کہ کیا کرتے ہیں نا آپ لوگ اچھا آپ کا نشان ہوگی آپ نے نشان لگا لیا اس پر بہت اچھے اچھا شرارت میں پلوسیوں کا دروازہ بجا کر چھپ جاتے ہیں بچپن میں ہر بندہ شرارتی ہوتا ہے ہم بھی بچپن میں بہت زیادہ شرارتی تھے بہت ساری شرارتیں کرتے تھے لیکن یہ تھا کہ ہم بچپن میں ایسی کوئی شرارت نہیں کرتے تھے جس سے دوسرے کو کوئی نقصان ہو یا تکلیف ہو تو اس لیے میں نے یہاں پر غلط کا نشان بنا دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ آیا آپ کرتے ہیں ایسا کوئی کام پلوسیوں کو تنگ کرتے ہیں ان کی دروازے کو بجا کر چھپ جاتے ہیں یا نہیں چھپتے ہیں اس کے مطابق آپ یہاں پر دوسر اور غلط کا نشان لگا دیجئے اب اگلا ہمارا جو جملہ ہے وہ ہے کہ امی پلوسیوں کے گھر کوئی چیز بھیجیں تو فوراں دے آتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آیا امی جان جب کوئی چیز بناتی ہیں یا کوئی کام آپ کو کہتے ہیں کہ پلوسیوں کے گھر فرانی چیز دے ہیں تو آپ دینے چلے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں اچھا اب آپ اس کے آگے نشان لگائیں لگا لیا آپ لوگوں نے نشان بہت اچھا میں نے اس کے آگے ترست کا نشان لگا دیا ہے کہ ہم فوراں امی جان کی بات مانتے ہوئے فوراں ان کی کہی بھی بات کو مان لیتے تھے اگلا جملہ ہے اگر پلوسی بچوں کی گیند آپ کے گھر آ جائے تو واپس کر دیتے ہیں اب تو آپ پڑی مشکل میں فز جائیں گے کہ کسی کی کوئی چیز آپ کے گھر آتی ہے زیرا بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو کسی کی بال تو آئی جاتی ہے تو آیا وہ بال آپ واپس کر دیتے ہیں وہ گیند آپ واپس کر دیتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میں نے یہاں پر درست کا نشان لگایا ہے کہ میں تو وہ واپس کر دیتی ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں ابھی ہمارا آخری جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کا کچھرا پلوسیوں کے دروازے کے آگے ڈال دیتے ہیں میں تو ایسا کوئی کام نہیں کرتی ہوں اس لیے میں نے یہاں پر غلط کا نشان بنایا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ادھر درست کا نشان بنائیں گے غلط کا تو اس طرح سے بچو ہماری جو یہ سرگرمی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو اپنے نشانات ہیں ان کو ایک بار ان کا مشاہدہ کریں انہیں دیکھیں اور سوچیں کہ آیا آپ ایک اچھے پلوسی ہے اگر آپ کا جواب نہیں میں ہو تو اچھا پلوسی بننے کی پوری کوشش کریں اور ہم نے ہمارے پلوسی سبق کے اندر یہ سارا کچھ پڑا کہ اچھے پلوسی کے اندر کیا چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے ہیں تو آپ ان نشانات کو دیکھتے ہوئے اپنا جائزہ لیتے ہوئے یہ ضرور جانئے گا کہ آیا آپ اچھے پلوسی ہیں اور اگر آپ اچھے پلوسی نہیں ہیں تو کیا چیزیں ہیں جو آپ نے اپنی ذات کے اندر شامل کرنی ہیں تاکہ آپ ایک اچھے پلوسی بن سکیں بچو امید رکھتی ہوں کہ آپ نے یہ دونوں مشکی سوالات بہت اچھے طریقے سے اپنی کتابوں کے اوپر حل کر لیے ہوں گے ٹھیک ہے بچو تو اجازت ہے بچو اللہ حافظ